بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کا اپنے حب زمان میں رکھے ہو دنیا و آخر کی تمام خوشہ نسی فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں جی شروع صبح کا ٹائم ہے ابباجی کے ساتھ آج چارہ لینے کے لئے نکلاؤں ہوں پچھلے دو تین دن تو طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے میں ساتھ نہیں نکلاؤں تو آج آیا ہوں تو ابباجی پٹھے کاٹ رہے ہیں یہ دیکھیں ہموں کے پودے لگے ہوں میں یہ مکمل آخر تک لگے ہوں یہ دیکھیں یہ ایک کتار میں لگے ہوں ہوں میں پو بھولی اور اس طرف ہیں تو میں ادھر سیڈ پہ کھڑا ہوں ہم 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 تو خراب ہے یہ دیکھیں ایسے ہم لگے ہوں ہیں کچھ تو صفایہ کروا دیا ہے ادھر کا کچھ لگے ہوئے ہیں کچھ ٹھیک بھی ہیں ان میں سے یہ نہیں ہیں بلکل ہی خراب ہے یہ دیکھیں یہ بھی خراب ہے ہوا کفی مزے کی چل رہی ہے کیوں رات کا موسم اچھا ہو رہا ہے بادل بیت ہے رات اور ہوا بھی صبح سے چل رہی ہے رات تو اندیری بھی آئی تھی تو ابھی تقریباً صرف ہوا ہے اندیری کا کچھ موسم نہیں ہے صرف ٹھنڈ ٹھنڈ سے ہوا چل رہی ہے ابھی تو ابھی بس چارہ کا کاٹتے ہیں اس کے بعد وہ لے چل رہی ہے جو ہمیں گرمیں موسیقی 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 سبہ ہم پٹھے لینے کے لئے گئے تھے نا اس وقت آپ کو پودھے بھی دکھائے تھے تو وہ در سے کچھ آم لے کے آئے تھے جو تپکے کا آم ہوتا ہے نا وہی لے کے آئے تھے اس کو زیادہ ٹائم رکھا نہیں جاتا ہے تقریبا ایک ہی دن رکھا جاتا ہے اس لئے لے کے بھی تھوڑے سے آئے تھے تو میں نے سبہ اس وقت کچھ بھی نہیں کھایا تو سبہ سے فریج میں رکھے ہوئے تھے ابھی کھانے لگاؤں یہ دیکھیں اور ٹھنڈے بھی ہیں اس کو جب کھانا ہونا تو انسان کو اپنی جو شرم مغیرہ اس کو بلکل ختم کرنی پڑتی ہے پھر اس کے کھانے کا مزہ آتا ہے سٹرینڈ والا پنکھا میرے سام لگا ہوئے اس کی وجہ سے کچھ آواز میں گڑبر ہو تو اس کے لئے معذرت ہے اور اس کو کھانے کے لئے ہم بھی تھوڑا سا بے شرم بنیں گے اور اپنی شرم کو اتاریں گے پھر یہ کھانے کا مزہ آئے گا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے دوسری ہے اور دوسری کی شکل اور دیکھا بہت مزے گھوتا ہے اور یہ ہے بھی ٹپکے کا دیکھیں ماشاءاللہ موسیقی اور ایک آدھا کھانے سے تو مزہ آتا ہی نہیں ہے اس لئے زیادہ سارے ہوں تو پھر مزہ آتا ہے تو اس کے بعد خیدہ اس کا تب ہے چب اس کے ساتھ کچھی لسی پی جائے تو وہ بھی میں نے بنوا کے رکھی ہوئی ہے ساتھ ہی دیکھیں یہ کچھی لسی بنائی ہوئی ہے کیوں زیادہ نہیں پی جاتی ہے یہ کیوں ساون کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں زیادہ لسی پینے سے جسے میں در شروع ہو جاتا ہے کیوں یہ سیزن نہیں ہے لسی پینے کا لیکن مگر ہموں کے بعد تھوڑی بہتی تو ہونی چاہیے تو ہم نے آم کھائے ہیں تو اسی وجہ سے اب لسی بھی تھوڑی سی پییں گے میں تقریبا ڈیرھ ہفتہ اکڑا میں رہ کے ہوں ایک ہفتہ ادھر رہا ہوں تقریبا ڈیرھ ہفتہ ہوئی چکا ہے تو اکڑا میں چھے دن رہا ہوں چھے پیپر ہوئے میرے تو تین چار دن پہلے گیا تھا تقریبا ڈیرھ ہفتہ ہوئے تو اس ڈیرھ ہفتے میں ماشاءاللہ ہمارے جو چارہ تھا جس میں بیماری لگی تھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو چکا ہے اور بہت تیزی سے اس نے قد بھی پکڑا ہے کافی لمبا ہوئے وہ بھی آپ دوستوں کا بھی دکھاتے ہیں میں تو دیکھ کے بہت خوش ہوں آئے ہوں ایک بار میں آج ہی ادھر چکل لگایا ہے تو اببا جی نے ادھر ہاتھ بھی لگایا ہے صبح بھی چارہ ہمارا دوسری طرف سے کٹا تھا کیوں دوسری طرف اب ختم ہو چکا ہے تو اس لئے ادھر بھی ہاتھ لگایا ہوا ہے تو ادھر سے بھی کٹتے تھے کیوں ادھر سے جو خوشک جہاں بیماری لگی تھی وہ تو ختم کر دی انہوں نے جو شروع شروع میں بیماری تھی جہاں سے چارہ سوکا ہوا تھا وہ تو اب ختم کر دیا اب تقریباً وہ اچھا چارہ چل چکا ہے تو وہ بھی آپ دوستوں کا بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زیادہ قدھ کھینچا انہوں نے ابھی سے یہ دیکھیں یہ ادھر سے کچھ پرابلم تھا اسی لئے قد نہیں پکڑا ہے دوسری طرف سے آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں یہ ہے نا ادھر سے پانی خود با خود لگ جاتا تھا ادھر سے تو اس وجہ سے ادھر سے کچھ خراب ہو چکے ہیں یہ تھوڑے سے جو نظر آ رہے ہیں گلائی میں تو باقی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے بس ادھر ہی تھوڑی سی خرابی ہے کیوں ادھر سے پانی لگتا رہا ہے ادھر سے تھوڑا سا خوشک ذرا بھی خوشک نہیں ہوا ہے کیوں تھوڑی سی خوشکی چاہیے ہوتی ہے تو ادھر سے خوشک نہیں ہوا ہے اسی لئے ادھر سے تھوڑا سا نارمل ہے باقی ماشاءاللہ زبردست ہے یہ دیکھیں زبردست یہ دیکھیں ادھر سے ہم نے مکمل کٹ لی ہیں تو یہ تھوڑی تھوڑی سے رہتے ہیں ادھر سے جن کو بیماری لگی ہوئی ہے یہ بھی کٹے جائیں گے کیوں کل سے ہم نے ادھر ہی مکمل کٹنے ہیں وہ دیکھیں وہ بھی رہتے ہیں تھوڑے سے جو خوشک ہے نیچے سے کیونکہ یہ کافی بیماری لگی ہے ادھر سے تباہی ہو چکی تھی ایک بار مگر اللہ نے کچھ کرم کیا کافی بہتر ہو چکے ہیں یہ دیکھیں قدر چیک کریں ماشاءاللہ کتنا لمبا ہے ماشاءاللہ موسم بھی بہت خوبصورت ہو رہا ہے کیوں تقریبا جس دن سے میں ادھر آیا ہوں اسی دن سے موسم بہت زبردست ہے روزانہ بادل بھی ہوتے ہیں اور ہوا بھی بہت مزے کی چلتی ہے ایک دو بار تو بارش بھی آ چکی ہے مگر میں وہ ویلوگ نہیں بنا پایا ہوں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میرا دلی نہیں کہتا تھا پھر ایک بارش بھی رات کو آتی ہے جتنی بار بھی بارش ادھر آئی ہے وہ رات کو آئی ہے دن میں کسی ٹائم بھی نہیں آتی ہے یہ دیکھیں بادل ہو رہا ہے ادھر کا خوبصورت مندر آج بھی لگتا ہے کیوں ساون یہ بارشوں کا مہینہ ہے چلتی رہتی ہیں ہلکی بھلکی ہم نے یہ جو چارہ ہے یہ جلدی جلدی سے ختم کرنا ہے ابا جی کا کہنا بھی تھا کیوں ان کا کہنا تھا یہ جلدی جلدی سے ختم کرنا ہے کیوں اس کے بعد ہم نے لگانی ہے مکی اس کو چارنا نہیں ہے اس کی چھلی نکالنی ہے پھر اس کا دانہ نکالنے ہے جو اس سے دانے سے فیدہ ہوگا وہ اٹھائیں گے کیوں اس کے جو ہماری کنک تھی اس سے پہلے بھی مکی بھی جی ہوئی تھی ماشاءاللہ کافی فیدہ ہوا تھا اس سے تو اس بار بھی وہی رد ہے کہ یہ چارہ کارنے کے بعد یہ جو پیچھے لگی ہوئی ہے تو اس کے بعد مکی کی فصل لگائیں گے تو اسی لیے اس کو جلدی جلدی سے ختم کرنے کی کر رہے ہیں موسیقی موسیقی ابھی میں گھر واپس جا رہا ہوں تقریباً مجھے پونا گھنٹا گھنٹا ہو چکے تو کافی ٹائم گزر چکے کیوں کھانے کا ٹائم بھی ہے ابھی میں گھر چلتا ہوں ابھی ٹیوول چل رہا تھا لیکن میں نے ارادہ کیا گھا جانے کے سوچا تھا ٹیوول سے ہو کے جاؤں گا کیوں پانی بہت مزیک ہے ادھر کا اور تھنڈا بھی ہے مگر ابھی ٹیوول پتہ نہیں لائٹ چلی گئی ہے پتہ نہیں انہوں نے بند کر دی ہے بند ہو چکے یہ نیبادہ لائٹ گئی ہے کہ کیا ہوا ہے تو اب ہم صرف گھر چلتے ہیں ہمارا کھانا اثر کے وقت تیار نہیں ہوا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ کھانا کھائیں گے مگر اگر آپ تے ہی دیکھا تو کھانا تیار نہیں تھا تو ابھی تیار ہوئے تو ابھی وہ کھاتے ہیں آپ دوستوں میں بھی دکھاتے ہیں کیا پکا ہے تو آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمینٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوک کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اسٹاگرام پر فالو کریے گا اور اپنے بھائی کو دباؤں میں یاد رکھے گا اگلی گوڑیا تک کے لئے اجازت رہو بہت سارا پیار اللہ حافظ